اسلام علیکم بیٹیفل ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں ویورز آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے پیگمنٹیشن پیگمنٹیشن جو ہے وہ اس کو اردو میں چھائیاں کہتے ہیں چھائیاں اگر ہمارے چہرے پر ایک دفعہ آ جائیں تو وہ اتنی آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں جن میں اپنی سکن کو زیادہ سن پر ایکسپلور کرنا یا پھر اچھے طریقے سے ڈائٹ نہ لینا جس میں دودھ کیلشم آئرن وغیرہ کی مقدار لازمی ہوتی ہے یہ مسئلہ زیادہ تر پیگنٹ مومن کے ساتھ بہت پیش آتا ہے یعنی ان کے چہرے پر دیورنگ پرگنسی بہت سی چھائیاں آ جاتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے مشورے سے کیلشم کی گولیوں کا یا فولک ایسٹ کی جو ٹیبلٹ ہیں ان کا استعمال کریں اور دودھ اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں اس کے علاوہ اپنے جب بھی آپ سن پر جائیں سورج کے آگے جائیں تو آپ سن بلوک کا استعمال لازمی کریں اور اس سے بہتر ہے کہ آپ میڈیسن لیں یا آپ مہنگی کریمیں لیں اور اپنے چہرے پر لگائیں جن کا اکثر جو ہے وہ رییکشن بھی ہو جاتا ہے اس سے اچھا ہے کہ آپ ہوم ریمیڈیز کو زیادہ ترجی دیں ہوم ریمیڈیز سے اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو وہ رییکشن اس پر نہیں ہوگا اور مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے آپ کی جو سکن ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے سپیشلی چھائیوں والی سکن تو ابھی اس ریمیڈی کو بنا لیتے ہیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ نوٹ کر لیں یہ میں نے ٹماتر کا پلمپ یعنی کی جوس لے لیا اور اس کے ساتھ میں نے لے لیا یہ بیسن بیسن کا جو آٹا ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا اور تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے نیم کے پتے نیم کے پتے آپ نے لے لینے ہیں کہیں سے بھی آپ کو مل جائیں گے یہ آپ نے تھوڑے سے میش کر لینے ہیں اور ہنی یعنی کی شہد اور رو ملک پس آن لی یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ ہماری اس ریمیڈی میں یوز ہونے والی ہیں تو جتنا آپ نے بنانا ہے مطلب آج کے دن آپ نے بنانا ہے تو آپ نے تازہ ہی یہ بنانا ہے بنا کر فریج میں نہیں رکھنا روزانہ آپ نے تازہ بنانا ہے یہ جو ریمیڈی ہے اور روزانہ ہی آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے یہ میں نے بیسن کے جو آٹا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا آج لگانے کیلئے اتنا میں نے لے لیا اور ٹمائر کا پلمپ لیا اس کے ساتھ میں نے یہ ہاف ٹی سپون جو ہے ہاف جو چمچ ہے وہ میں نے نیم کے پتے لے لیے اور تقریبا ہاف ہی چمچ جو ہے وہ میں ہنی کا لے لوں گے اور یہ آپ نے پندرہ سے بیس دن لگاتار اپنے چہرے پر لگانا ہے روزانہ آپ نے لگانا ہے اور روزانہ اپنے چہرے پر لگا کر جب جب تھوڑا سا سوکھنے لگ جائے پندرہ سے بیس میند کے بعد آپ نے اس کو رگڑتے ہوئے روموو کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے رو ملک یعنی کہ کچھا دود کچھا دود ہماری سکن میں جو ہماری سکن کو جو ہے وائٹننگ دیتا ہے اور یہ ریمیڈی آپ پہلی مرتبہ کی استعمال سے آپ کو فرق جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا بہت ہی ایفیکٹیو ہے ایم ہنڈر پرسن شور کہ آپ اس کو لگا کر مجھے ضرور دعا دیں گے جس کسی کو بھی چھائیوں کا مسئلہ ہے یعنی پگمنٹیشن کا مسئلہ ہے وہ یہ ریمیڈی ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو چھائیوں سے مکمل لجات مل جائے گی ہامفل کریمیں لگانے سے ہماری جو سکن ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے اور ہمیشہ کیلئے جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں مل پاتا یہ لگانے سے آپ کی پگمنٹیشن ہمیشہ کیلئے ریمو ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے اپنی سکن کو دیکھ کر میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا بہت امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ